اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر جسے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی مزدار سا کریمی اور ریچ وائٹ سوس چکن وائٹ سوس پاسٹا بہت تیسٹی بنتا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے گھر کے تن انٹویڈنز کے ساتھ آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے اتنی کوئی خاص چیزوں کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو یہ پاسٹا کی ضرورت ہے جو فیٹسین کی پاسٹا ہوتا ہے بس وہ کچھ بھی نہیں چاہیے زیادہ تو چلیے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اس پاسٹا کو بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس پاسٹا بنانے کے لیے میں نے ایک پیال لیا اس کے اندھے میں نے ایک پیاس کو اچھے سے کٹ کے چوب کر کے رکھتی ہے اور اس کے اندھے میں نے دو ٹیبل سپون کے لیے کے اس کے اندھے میں نے ایک پیاس کو سٹا کر لوں گی اور اس کو جو ہے میں اچھے سے سٹا کر لوں گی جیسے جیسے پیاس ہو رہا ہے اس کے اندھے میں نے یہاں پر شارٹ جوے لئے تھے کیوں سے کہتے ہیں لیسن کے یہ ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس کو بھی سٹا کر لوں گی اس کو اپنے براون نہیں کرنا صرف پیاس کی کلر ہو ہوں چینج ہو لے تاک اور اس کو لیسن کے بھون جا جا ہوں تھا اس کو پر آسکار میں میں مہدہ معلوم کر دوں گی تو یہاں پر جو ہے پیاس اور لیسن اچھے سے بھون ہو رہا ہے اس کو ہلکا سے بھیلکل کلر دے لاؤں گی اور پھر اس کے اندھے میدہ معلوم کر دوں گی تو یہاں پر ہلکا سا کلر آرے لگیا ہے تو اس کے اندھے میں نے دو چمت بھر کے میدہ ڈال دیا ہے پاسٹو ہوشے اپنے پاسٹو مکس کرد گا اس جب میں مزادہ پاسٹو ہوگا اور پاسٹو ہوگا یہ بہت مقدار لگتا ہے ٹی پارٹیز میں بہت اچھا لگتا ہے پاسٹا میدہ بھی اچھے سے بھون چکا ہوا ہے تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک کپ بھر کے دوسر اور اس کو اچھے سے میں مکس کرتی جاؤں گی یہ ایک کپ سے تھوڑا سے زیادہ ہے اس کو جو ہے میں اچھے سے مکس کروں گے اور اس کے اندر بھی دوسر اور جائے گا تو تینشن ہی لینا یہاں پر جائے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی کنسسٹنسی آپ کے اوپر ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا رنی فار میں رکھنا ہے تو رنی فار میں رکھ سکتے ہیں اگر ٹھک رکھنا ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس کے اندر دودھ ڈالوں گی واپر میں دودھ اور ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے اندر جو ہے میں ساتھی چیز اٹ کر دوں گی اگر آپ کے پاس دوسری چیز ہے یا کوئی بھی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں موزریلا یا پھر چیڈر آپ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے وہ ڈال سکتے ہیں زیادہ اس کے اندر بیسٹ رہتی ہے چیز وہ رہتی ہے جو کیوبز ٹرائنگلز ملتے ہیں کریم چیز کے وہ بیسٹ رہتی ہے یہ جو ہے میں اس کے اندر چار سلائسز کھول کے ڈال دوں گی یہ جتنی چیز پسند ہے اتنی آپ چیز کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر جو سوس تھک ہونا سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے تو اب جو ہے میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گی یہ میرے پاس فٹسینی پاسٹا ہے یہ جو لمبے لمبے نوڈلز ہوتے ہیں یہ والے یہ ڈال دوں گی ان کو میں اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور اس کو جو گریز کر کے رکھتیا تھا تاکہ یہ چپکے نہیں تو یہ سارے جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اس کو جو بھی ہے میں اچھے سے مکس کر دوں گی ساتھ اس کے اندر جو ہے میں مسالے ایڈ کر میں سٹارٹ کر دوں گی پاسٹا ڈالنے سے پہلے میں مسالے بھول گل کی ڈالنا تو بھی بہری ہونس تو میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی نمک آپ ہز بسائی کا ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر تقریباً 1 ٹی سپون ڈالا ہے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی کالی مرچ یہ کالی مرچ چلی گئی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ہلکی سی لال مرچ پی بن ہاف ٹی سپون کے جتنی لال مرچ چلی گئی اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی آپ یہ دیان رکھئے گا جب پاسٹا ڈال لیں اس سے پہلے آپ نے اس کے اندر مسالے ڈال لینے ہے ورنہ میری طرح آبی ٹرابل میں پھس جائیں گے تو یہاں پر سارے مسالے کو جو ہے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کے لئے چکن ایٹ کروں گی تو یہاں پر میرے پاس لیفٹ اوور چکن ہے یہ میں سارا ایٹ کر دوں گی تو یہاں پر سارا لیفٹ اوور چکن میں نے ایٹ کر دیا ہے آپ کے پاس ٹک کا پیسیز پڑھیں ان کو شرائٹ کر کے ڈال سکتے ہیں خالی چکن پڑھا اس کو شرائٹ کر کے ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ویریشنز آپ اپنی موردی سے گھر سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو میں تھوڑی دے کے لئے اور پکاؤں گی اور یہ ہمارا پاسٹا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے ہمارا وائٹ سوز پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے یہ جو ہے مجھے تھوڑا رنی فارم میں پسند ہے کہ اس کی وائٹ سوڑی سی رنی ہو اگر آپ کو جو ہے رنی نہیں پسند تو آپ اس کے اندر تھوڑا دوسری قوانٹی کام کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو جو ہے میں آپ سرف کرتی ہوں تو یہاں پر ریڈی ہے ہمارا آپ نے اس کو جو ہے اگر تھک رکھنا ہے تو آپ تھک رکھ سکتے ہیں اس جیسے میں نے رکھی ہے تو اس ریڈی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیٹ میں ضرور شیئے کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریڈی کیسی لگی اور امید کرتوں کہ ریڈی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا آؤں گی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ